بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرلڑا کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے شیپ ٹول کے بارے میں ٹول بار میں دوسرا آپشن ہے شیپ ٹول کا جیسے ہی آپ اس کے فلائ آؤٹ میں جائیں گے تو مزید کافی سارے آپشنز لیے گئے ہیں شیپ ٹول کی جو شورٹ کٹ کی ہے ایف ٹین ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شو ہو رہی ہے کوئی بھی شیپ ہم ڈراؤ کر لیتے ہیں شیپ ڈراؤ کرنے کے بعد آپ شیپ ٹول پر کلک کریں گے شیپ ٹول پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر نوڈز کریئٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس شیپ کو کرپ کر سکتے ہیں اس شیپ پر مزید نوڈز کریئٹ کر سکتے ہیں نوڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس شیپ کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی ڈائریکشن دے سکتے ہیں سب سے پہلے میں اسے کرو کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دوں کرو کرنے کے لیے یہاں پر اپشن دیا گیا ہے اس کی پروپرٹی بار میں لاسٹ میں دیکھیں بلکل یہاں پر ایک اپشن دیا گیا ہے کنورٹو کرو یا اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول کیو اس کے علاوہ اگر آپ لائن پر رائٹ کلک کریں تو یہاں پر بھی کنورٹو کرو آپ کر سکتے ہیں میں یہاں سے اسے کرو کر دوں گا اور یہاں پر دیکھیں اس پر مزید نوڈز ایڈ ہو گئے ہیں اب آپ اس شیپ کو اپنی مرضی کے مطابق کہیں پہ بھی کسی طرح بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق آپ ان کو ڈریک کر کے جہاں جس قسم کی شیپ دینا چاہتے ہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اسی شیپ کو کرو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے رائٹ کلک کر کے آپ ایک پوائنٹ کو ایڈ کر دیں جیسے یہ پوائنٹس ایڈ کرتے ہیں یہاں ٹاپ پر بھی دیکھیں کرو کا اپشن موجود ہے آپ اس پر کلک کریں اور یہاں پر ہینڈلز آپ کے پاس ایڈ ہو جائیں گے آپ ہینڈلز کو ڈریک کر کے اپنی مرضی کے مطابق جہاں بھی موو کرنا چاہیں موو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور آپشن دیا گیا ہے سمودھ نوڈ کا تو آپ یہاں پر کسی بھی نوڈ کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس پر کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے نوڈ کو بہت ہی سمودھ کر دے گا لیکن یہ اس نوڈ کی دیکھیں یہ رائٹ یا لیفٹ اس کو ڈریک کریں تو یہ نہیں ہو رہا اوپر یا نیچے کی جانب یہ ڈریک ہوگا اگر آپ اس کو لیفٹ یا رائٹ سائیڈ پر موو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمارا بس ایک اور آپشن دیا گیا ہے کسپ نوڈ کا آپ اس پر کلک کریں اور اب آپ اس کو لیفٹ یا رائٹ سائیڈ پر جہاں بھی آپ اس کو ڈریک کرنا چاہیں آپ اسے ڈریک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک آپشن دیاگیا ہے reverse direction کا تو آپ نوڈ کی ڈریکشن کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پر اور کیجئے ڈریکشن کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کلوز کرو کو اپشن دیا گیا ہے کلوز کرو کیا ہے میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ہم یہاں سے بریک کر لیتے ہیں جس نوڈ پر آپ کلک کریں گے اس کو آپ بریک کرنا چاہیں گے تو یہاں پر اپشن دیا گیا ہے بریک کرو کا آپ اسے بریک کر سکتے ہیں یہاں سے بریک کریں گے جیسے ہی تو یہ بالکل الگ الگ کارنرز میں دیکھیں گے آپ اسے ٹریک کر کے الگ لے جائیں گے اسے ٹریک کر کے آپ الگ لے جائیں گے تو اس طرح آپ کہیں سے بھی شیپ کو بریک کرنا چاہیں تو آپ اسے بریک کر سکتے ہیں اگر آپ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ان میں بریک ہے یہ ختم ہو جائے آپ تو یہاں سے آپ کلوز کرو کریں گے تو دونوں کورنرز کو یہ آپس میں جوڑ دے گا جیسے میں نے کلوز کرو پہ کلک کیا دیکھیں یہاں پر دونوں کورنرز کو اس نے آپس میں ویلڈ کر دیا یا جوڑ دیا ہے تو اس طرح آپ اس شیپ پہ یہ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس روٹیٹس کیو موڈ ہے تو آپ روٹیٹ کر سکتے ہو اس طرح کے نوڈز ایڈ کر سکتے اور اسے روٹیٹ کر کے بھی اس کی ڈائریکشن کو مووو کر سکتے ہو اپنی مرضی کے مطابق تو یہ آپ روٹیٹس کیو جہاں پر بھی ایڈ کرنا چاہیں یہاں پر آپشن دیا گیا آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے سلیکٹ آل نوڈز یہ آپ کو بتاتے جنہوں آپ کوئی بھی نوڈ یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پر نوڈ ایڈ ہوں گے جہاں جہاں لائن پر ڈبل کلک کر رہا ہوں یہاں پر نوڈ ایڈ ہو رہے ہیں یا رائٹ کلک کر کے بھی آپ نوڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپشن دیا گیا ہے ایڈ کرنے کا اور ڈیلیٹ کرنے کا بھی ہاں سے بھی نوڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے میں یہاں یا ڈبل کلک کر کے میں نوڈز کو ایڈ کرتا چلا جا رہوں غور کیجئے گا یہاں پر جتنے بھی نوڈز ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پر سیلیکٹ ہو جائیں گے آپ دوبارہ سے سیلیکٹ کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں باہر کلک کریں گے تو ان کی سیلیکشن ختم ہو جائے گی دوبارہ سے جب میں سیلیکشن پر کلک کروں گا آل نوڈز پر تو یہاں پر سیلیکٹ ہو گئے اور ریڈیوز نوڈز جو نوڈز آپ نے یوز نہیں کیوں گے وہ آٹومیڈکلی یہاں سے ختم ہو جائیں گے جیسے آپ اس پر کلک کریں دیکھیں جو جو نوڈز جن پر آپ نے کام نہیں کیا تھا وہ نوڈز آپ کے پاس یہاں پر ہائیڈ ہو گئے ہیں تو یہ ہماری شیپ ٹول ہے شیپ ٹول سے آپ مزید اس کو بہتر بنا سکتے ہیں افیکٹیو ڈرائٹ کلک کر کے آپ اسے کرو کر سکتے ہیں کرو کرنے کے علاوہ آپ یہاں سے بھی اپشن یوز کر سکتے ہیں سموتھلی ویری سموتھلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کی یہ شیپ چاہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی فل شیپ کیونکہ ہمارے پاس تمام نوڈز سیلیکٹڈ ہیں اس لئے یہ ساری شیپ ڈیلیٹ ہو گئے اگر کسی ایک نوڈ کو سیلیکٹ کر کے آپ ڈبل کلک کریں گے تو دیکھیں وہ نوڈ یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا اس نوڈ کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں ڈبل کلک کروں گا ڈبل کلک کرنے سے ہی ایڈ ہوتے ہیں اور ڈبل کلک کرنے سے ہی آپ کے نوڈز ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی نوڈ پر کلک کریں تو یہاں پر ہینڈل آپ کے پاس شو ہو جاتے ہیں آپ ہینڈلز کے ذریعے موو کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق شیپ کو جس ڈائریکشن میں بھی آپ چینج کرنا چاہیں ان کو آپ ہینڈلز کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اور شیپ کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی ڈائریکشن آپ نے دینی ہو تو آپ اس کو ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں اسی کے فلائ آؤٹ میں مزید کافی سارے ٹولز ہیں یہ ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈیلیٹ سے دیکھیں گے اگر آپ میری ویڈیو کو فرس ٹم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو آسانی سے مل سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ